بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ بارشوں کے تازہ ترین الیرٹ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا آج محکمہ موسمیات نے ایک اور الیرٹ جاری کیا ہے جس میں انیس اگست سے پچیس اگست کے دوران موصلہ دھار بارشوں کی وجہ سے درائے جہلم درائے چناب اور ستلت میں سہلابی صورتحال پیدا ہونے کا خطرے کے بارے میں بتایا گیا ہے اس دوران شمال مشرقی اور بالائی پنجاب، اسلام آباد، پیشاور، کوہاٹ، بنو، ڈیرہ غازی خان اور بہاول نگر کے ازلا کے پاس دریاوں میں سہلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کے الیرٹ کے مطابق انیس اگست کی رات سے اکیس اگست کے دوران کشمیر، اسلام آباد، راول پنڈی، اٹک، چکوال، زہلم، گجرات، منڈی بہاودین، سیالکوٹ، نارو وال، گجرہ والا، حافظ آباد، لاہور، اکارا، فیصلہ باد، سرگودہ، میاوالی، جھنگ، ٹوبا، ٹیکسنگ، بھکر، لئیہ، ساہی وال، بہاول نگر اور ملحقہ علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ کوہارٹ، شانگلہ، مانسیر، ایبٹ آباد، حریپور، مردان، چار سدہ، نوشہرہ، دیر، چترال، پشاور، وزیرستان، ٹانک، کرک، بنو، ڈیرہ، اسمائل خان سمیت بیشتر علاقوں میں اس دوران موصلہ دھار بارشیں متوقع ہیں گرگت بلتستان کی اکثر وادیوں میں اس دوران موصلہ دھار بارشیں ہوں گی جبکہ چاند ایک مقامات پر گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ توفانی بارشوں کا بھی امکان ہے بیس اگست سے اکیس اگست کی رات کے دوران ڈیرہ غازی خان، راجن پر، خان پر، رہیم یار خان، ملتان، بہاون لگر، بہاون پر، نصیر آباد، جعفر آباد، کوہلو، لورالی، بارخان، یوب، خزدار اور کلات میں بھی تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ویورز اپ ڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہا ہے جازت دیجئے اللہ حافظ